دوستو ہونڈا گاڑی لینا تو تقریباً ار انسان کی خواہش ہوتی ہے ار سال نت نئے مارڈلز متعارف کروانے اور آفا کی شورت رکھنے والی ہونڈا کپنی کی بھی اپنی ہی ایک تاریخ ہے اس کا مالک سوئی چہروں اونڈا تھا وہ سترہ نومبر ہونی سے پانچ کو جاپان کے شہر امامہ تسو میں پیدا ہوا وہ ایک جاپانی ہی جینئر اور سنتکار تھا اس نے اپنا بچپن اپی باپ کی ہاتھ بٹھائی میں گزار دیا اس کا باپ سائیکل مرمت کرنے کا کام کرتا تھا اس وقت اس کی ماں بھی جولاؤں کا کام کرتی تھی پندرہ سال کے ہمر میں بغیر کسی تعلیم کے ہونڈا ٹوکیوں کی طرف نوکری ڈونے کے لیے روانہ ہو گیا اس نے کام کا آغاز ایک گیراج میں انیس سو بیس میں ایک شاگر کے طور پر کیا اپنی نوکری پر کچھ تحفظات کے بنا پر وہ چھ سال بعد وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا اور گاڑیا ٹھیک کر کے اپنے کاربار کا آغاز کیا انیس سو سنتیس میں ہونڈا نے پسٹنز بنانے شروع کر دیئے جس کے بعد اس نے موٹر سائیکلوں کے لیے انجن بنانے کا کام شروع کر دیا انیس سو سنتیس میں ہونڈا موٹر کمپنی کی سربراہ کی ایسیت سے اس نے مکمل موٹر سائیکل بنانے شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈا بہترین موٹر سائیکل بیجنے والی ایک عرب پتی کمپنی بن گئی انیس سنتیس میں ہونڈا موٹر سائیکل کمپنی نے امریکہ میں اپنی پہلی ڈیلر شک شروع کر دی انیس سنتیس تر تر تک وہ اپنی کمپنی کا سربراہ جس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا اس کا افثانوی کردار اس قدر زیادہ تھا کہ پیپل میگزین نے اسے پچیس انتہائی دلچسپ لوگوں کی پیرست میں ڈال دیا ہونڈا کمپنی ابھی تک اپنا نام بنائی ہوئے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں ہونڈا نے ایک میکینک کی احسیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گیا محنت اور کام سے اخلاص کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ترقی کی راہوں پر ڈال دیتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری دیہاچ کی ویڈیو پسند آئی ہوگا تو ہماری چینل باول میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ہماری چینل باول میڈیا